اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ دنوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں کلنی پرسوم نے ایک وی لوگ کیا تھا ایک چودہ سال کی بچی کو مبینہ طور پر آغوا کیا گیا اس کے پاس ساتھ نکاح کیا گیا اور اس کے وی لوگ کے بعد کل کے دن خوزدار میں جس بندے نے اس بچی کو مبینہ طور پر آغوا کیا اس کے ساتھ نکاح کیا وہ نمودار ہوئے ہیں خوزدار پریس کلپ انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی سارا تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جہاں پہ بچی پریس کانفرنس کر رہی ہے اور وہ اپنا موقف بیان کر رہی ہے کسی نے آغوا نہیں کیا تھا میں نے باہ خوشی محمد یونس سے نکاح کی میرے ابو کے وفاد کے بعد میں اپنے چاچہزاد بائی محمد حسن کے گھر میں رہی انہوں نے مجھے تعلیم دلانا دو ہزار دس سے میری زمینوں پر لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر محمد حسن نے ان کو نہیں چوڑا میں اس لیے اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے وارث ہے میرے والدہ میرے مرضی کے خلاف میری شادی کرنا چاہتی تھی میرا نام محمد یونس ہے انگریشہ سرگیس سے میرا تعلق ہے بائی پروکیٹر میں ایک ٹیچر ہوں گزشتے چند دنوں سے میرے خلاف سوشل میڈیا میں میری فیملی کے خلاف کچھ ویڈیوز وائرل ہوتے جا رہے ہیں میں ان تمام الزامت کا تردید کرتا ہوں میں ان تمام الزامت تراشوں کو تنگیہ کرتا ہوں کہ ہماری فیملی کے خلاف سوشل میڈیا پر ویڈیو چلانے سے گلز کریں ورنہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں اس مسئلے کو جو کہ ہم نے ایک بہت بڑا رشو بنایا ہے اس کی تفصیل درجہ زیر ہے نہ میں نے کسی کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی زبردستی کسی سے شادی کیے وہ تمام ثبوت میں نے عدالت آلیہ کو دے دیا ہے ہماری شادی بلوچی رسم و رواج اور شرعی حصوروں کے انمطابق ہوئی ہے اس شادی کے لیے ہماری فیملی نے عبدالغنی اور ناکو حیدر کو پیر محمد جو کہ سمرینہ کے نانا ہے اس کو اعتماد میں لینے کے لیے بیجا انہوں نے اپنی بیٹی بسران یعنی سمرینہ کے والدہ سے اپنے بیٹے محمد علم کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ لوگ جا کر محمد حسن یعنی میرے والد ساتھ اور اس کی فیملی کو کہہ دیں کہ سمرینہ کے وارث آپ لوگ ہو جہاں چاہیں اس کی شادی اس کے فائش کے مطابق طے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں میں خود اپنے عزیز و اقارب کا ذمہ دار ہوں چل اس کے بعد ہماری فیملی نے مولا رحیم بش سے رہتے کیا جو کہ ہماری فیملی کا سربراہ ہے اور طلبت میں رہتا ہے وہ ایک معتبر نام ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ طلبت آ جائیں پھر ہم طلبت سے لے گئے اس کو تفصیلات بتائی انہوں نے کہا کہ آپ دونوں راضی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اصل مسئلہ زمینوں کا ہے دوہزار دس سے مقالفین سمرینہ کے زمینوں پر کھبزہ کرنا چاہتے تھے مگر میری والد صاحب نے ان کا کھبزہ روکے رکھا اور ان کے خلاف رکاوٹ ہون گئی ہم ملزوں کے میرے ابو کے چچا اور میرے دادا کے بھائی ہے سمرینہ کی والد ہیں سمرینہ اس کی اپنوں تھی بیٹی ہے بحیثیت وارث ہم ملزوں کی وفات جو کہ دوہزار آٹھ میں ہوئی تھی میرے والد نے سمرینہ کی کفالت کی اور اس کے اخراجات اٹھائے وہ میرے والد کے ہی گھر میں پہلی گئی ایلیا نگریشہ کے ہر فرد کو معلوم ہے اس وقت اس کی عمر تقریباً چار سے پانچ سال تھی سمرینہ کے زمینوں پر کھبزہ کے لئے مقالفین نے میرے والد صاحب پر تشدد بھی کیا اسے مارا پیچھا میرے اور میرے بائی پر جھوٹے ایپائیار بھی کاتھی گئی ہم نے ان کا سامنہ کیا دو ہزار دس سے آج تک مقالفین نے مختلف طریقوں سے ان کی زمینوں پر کبزہ کرنے کے لئے ہم پر کیس کیے حتیٰ کہ آج تک قاضی پورٹ میں انہی زمینوں کا کیس چھل رہا ہے جس کی بیروی ہماری فیملی کر رہی ہے کوئی اور نہیں باہر سیت وارث کہ یہ میری حق تھی میں سمرینہ کی خواہش کے مطابق ان سے نکاح کروں جو کہ میں نے کیا اس میں کوئی جرم نہیں طلبت جاتے وقت میں اکیلا نہیں تھا بلکہ عبد الرحیم جو بیٹا ہوا ہے ہم دونوں کے چاچا ذات بھائی ہیں ہمارے ساتھ تھے ہمارے مخالفین نے اوپر اہوا کا جوٹا مقدمہ کاتا ہم نے عزالت آلیہ میں اپنے موقف بیان کی وہاں سے بری ہو گئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح فیملی مسائل سوشل میڈیا پر نہیں چلائیں بلکہ علاقے کے معززین معتبرین کے ساتھ بیٹھ کر حل ہوں گے جس کے بھی مخالفین بھاگ رہے ہیں بلوچ اگجہتی کمیٹی سے کم از کم ہمیں یہ امید نہ تھی کہ وہ ہماری موقف سنے بغیر یک طرف نیود سوشل میڈیا پر چلائے گی میں پھر کہتا ہوں کہ علاقے کے کسی بھی سرطار کسی بھی امیر کسی بھی معتبر یا پھر عدالت یا بلوچ اگجہتی کمیٹی کہ کوئی بھی سنجید امیمبر کے ساتھ کہیں پر بھی بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں بجائے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پہلانے سے اگر ان میں سے کسی نے مجھے مجرم کرا دیا تو پھر وہ کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں اگر ہم بے قسم ہوئے تو ان تمام عظامات کی باز پورس کھرنا بھی بلوچ اگجہتی کمیٹی اور دیگر بلوچ دوسرہ نماؤں کی ذمہ داری ہے اب اس پریس کانفرنس میں آپ دیکھیں بچی کو انہوں نے ایک کاغذ پہ ایک پریس ریلیز لکھ کے دیا ہوا ہے اور وہ اس کو پڑ رہی ہے اور باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کمفیٹیبل نہیں یہ بچی وہ محلوب پڑتے ہوئے توڑے رک جاتی ہے پھر آگے جاتی ہے وغیرہ اس سے بعد اس کا جو مبین طور پر جو ہس بینڈ ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسی دوران وہ بھی اپنا موقع بیان کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے سنا تھا اب یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے اوپر خود ایف آئی ایر کٹی ہے اس کے باقل بعد میں آتے ہیں کہ اسٹوری کیا ہے پہلے اس پر انہوں نے جو بات کیا اس پر بات کرتے ہیں پہلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بلوچی روایت یا شریح طریقے سے میں نے شادی کر لی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلوچ روایت میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کی بچی کو آپ گریشہ سے اٹھا کے تربت لے جا کے نکاح کر لیں کہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی بھی بچی کو اٹھا کے لے جائیں اس کے والی وارث اس کے والدین کے مرضی کے بغیر نمبر ایک نمبر دو اگر بچی واقعی رضا منتی اس بندے سے شادی کرنے کے لیے تو پھر شادی گریشہ کے اندر کیوں نہیں ہوئی کرنا چاہیے تھا نا گریشہ کے اندر اور جس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے بندہ کہ جی میں نے اس سے رابطہ کیا جو تربت میں ہے اس نے کہا کہ جی آپ آجاؤ تربت تو پھر وہ بندہ جو محتبر وغیرہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی بڑا محتبر بندہ ہے تو وہ اس کو خود آنا چاہیے تھا گریشہ یہیں پہ ان کا نکاح کروانا چاہیے تھا کیا ضرورتی گریشہ سے اٹھا کر تربت لے جا کے نکاح کرنے کی اور اس کے بعد تربت سے سیدھا کراچی اب پھر اپنے علاقے میں بھی آنے کی زامت گوارہ نہیں کی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے اس بچی کو کسی طریقے سے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی پاکٹ میں بند کر کے اٹھا کے لے جائیں دمکا کر بھی لے جا سکتے ہیں بہلا پسلا کر بھی لے جا سکتے ہیں کوئی اور طریقہ کر کے بھی لے جا سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ نے استعمال کیا ہے تمام کا تمام جو طریقہ کار ہے وہ نہ بلوچی روایت نہ شریع روایت نہ پاکستان کا آئین آپ کو اجازہ دیتا ہے اگر آپ دونوں راضی تھے بقول آپ کے کہ راضی تھے تو کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ گریشہ میں عزت کے ساتھ نکاح کر لیتے آپ نے یہ نہیں کی آپ جب اپنا علاقہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی اور کے گھر جا کے کسی اور شہر آپ شفٹ ہو گئے ہیں وہاں جا کے نکاح کیا تو اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے آپ کے نیت میں کوٹ تھی یا آپ کو اس چیز کا خوف تھا کہ گریشہ میں ہوتے ہوئے آپ یہ زبردستی کی شادی نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ یہاں سے باگ گئے اور تربت چلے گئے ہیں اور وہاں سے کراچی چلے گئے ہیں تو چلے آپ ایک بار تربت چلے گئے نکاح وغیرہ کر لیے تو واپس آ جاتے اپنے علاقے میں آپ پھر کراچی کیوں چلے گئے ہیں ممکن ہے کراچی میں آپ کا میرے اطلاع ہیں کہ کوئی گھر نہیں ہے کوئی قرائے کا انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے یا ہب میں اس طرح اگر آپ وہاں گئے بھی تھے تو پھر آپ ڈسکنیکٹ کی ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا نمبر تو آن تھا ممکن ہے آپ کا نمبر آن ہو آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر اسی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بچی کا نمبر آف کروا دیا کیونکہ اس کو فون آ رہتے تو بھئی اس کے والدین پریشان ہوں گے والدہ پریشان ہوگی اس کا نانا پریشان ہوگا تو اس کو فون تو کرے گا جب آپ نے اس بچی کا نمبر ہی آف کر دیا تو پھر پریشانی تو اپنی جگہ بنتی ہے اب میں آپ کو اثر سٹوری بتا دیتا ہوں اس بندے نے ابھی ایج ڈیفرنسز دیکھیں اس بندے کی عمر ہے پچاس سال مجھ سے عمر میں بڑا ہے پانچ سال پانچ نہیں مجھ سے سات سال بڑا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اس نے چار بار رشتہ بیجا اس کے والدہ کے پاس اس بچی کے ساتھ میں نے شادی کرنی چار بار چاروں بار اس کے والدہ نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے والد کی جگہ ہو اور اس سے پہلے جب بچی پانچ سال کی تھی اس کے والدہ نے اسی یونس کے گھر میں بچی کو اعتبار کر کے وہاں رہنے دیا کیونکہ توڑی سی پڑا لکھا فیملی تھا تو والدہ نے سمجھا کہ یہ باقی بچیاں اس کے بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں تو ساتھ میں یہ بچی بھی پڑھ لکھ جائے گی ملتہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے بچے کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب عددہ اعتبار ہے نا شک تو نہیں ہوگا آپ کو نا پھر رشتہ بھی ایسا ہے کیونکہ یہ یونس اس کے والدہ کا میرے خیال میں قزن ہے یا والد کا یا والدہ کا ان میں سے کسی ایک کا قزن ہے اور بچی کا جو ہے انکل لگ رہا ہے رشتے میں انکل ہے تو انہوں نے جا کے اس کے حوالے کر دیا وہاں پہ جب اس کے حوالے کیا اس نے بچی کی عمر جو ہے وہ چار سال تھی اور بچی نے ابھی تک میرے خیال میں فسٹیئر کا ہے اس وقت ابھی وہ فسٹیئر کا وہ ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ خود کہہ رہا ہے بچی خود کہہ رہا ہے بندہ خود کہہ رہا ہے اور لڑکی بھی خود کہہ رہی ہے کہ میں فسٹیئر کا اسٹوڈنٹ ہو چار بار رشتہ بیجا گیا تو انکار کر دیا گیا اس کے بعد اس بندے نے اپنے بتیجے کے لیے پہلے اپنے لیے چار بار رشتہ مانگا نہیں ملی رشتہ اس کے بعد اس کے اپنے بتیجے بانجے کے لیے رشتہ مانگا وہ بھی انکار ہو گئی یا لڑکے نے انکار کیا یا والدہ نے انکار کیا کوئی وجہ ہوئی تو اس کے بتیجے کے ساتھ بھی وہ رشتہ نہیں ہو سکا جب وہ اس بندے کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ جی ابھی اس بچی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا لیگل رشتہ نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے اس کا جو جائداد ہے والد چونکہ فوت ہو شکا ہے والدہ کوئی اور شادی کر کے چلی گئی ہے ابھی کوئی اور رشتہ نہیں بچتا وہ جائداد لیگلی طور پر جائداد کیا وارث بننے کا تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور گریشہ سے نکل کے طربت چلا گیا وہاں پہ بکول اسی بندے کے کہ وہاں پہ کوئی عبد الرحیم پتہ نہیں کوئی نام ہے کوئی بڑا محتبر بندہ ہے اور ان کا شاید فیمری کا کوئی بڑا ہے یا اس کے بات مانی جاتی ہے اس سے انہوں نے رابطہ کیا کہ معاملہ تو ایسا ہے ابھی رشتہ بھی نہیں مل رہا اور اب کیا کیا جائے تو بکول اس بندے کے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے آپ ایسے کرو اس کو اٹھا کے بچی کو اٹھا کے لے آؤ تربت پھر انہوں نے تین چار بندوں نے مل کے بچی کے ساتھ یہ چلے گئے ہیں تربت تو ادھر یہی بندہ کہہ رہا ہے کہ بلوچی روایت شریح روایت کے مطابق میں ہر جگہ بیٹھنے کو تیار ہوں یا میرا بلوچی یا شریح روایت کے تحت شادی ہوئی ہے وہ کمبخت بلوچی روایت میں یا شریح روایت میں کہاں لکھا ہے کسی غیر محرم کو جو ایک آپ کے گھر میں پلی بڑی ہے اس کو آپ اٹھا کے تربت لے کے جاؤ کہی لکھا ہے ایسا اس کا کوئی والی وارث ساتھ موجود نہیں ہے آپ اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ادھر کہیں پہ اجازت ہے اس کی اور پھر آپ کو کیا ذریعت پڑی کہ آپ تربت جا کے نکاح کر لو آپ گریشہ میں کیوں نہیں کیا آپ نے تو برحال ایک گئے ہیں وہاں پہ تربت میں وہاں پہ انہوں نے کسی ملہ وغیرہ کو بلایا دو چار لوگ یہ جو ساتھ چلے گئے تھے گریشہ سے ان کے موجودگی میں وہ نکاح کروایا اس کے بعد اپنے نمبر شمبر بند کر کے پھر علاقے میں نہیں آئے اپنے آبائی علاقہ ہے جہاں جایداد ہے زمین ہے باقی فیملی سارا گریشہ میں موجود ہے یہ بندہ ادھر نہیں آتا پھر بچی کو تربت سے اٹھا کے کراچی چلا جاتا ہے اور کراچی جا کے بچی سے نمبر وغیرہ چین کے اس کو اپنے خاندان کے ساتھ ڈسکنک کروا دیتا ہے اور بکاول اس کے کہ میرا نمبر آنتا وہ پتہ نہیں ہے ابھی نمبر آنتا یا نہیں تھا برحالہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا اچھا یہ ہوا کہ جب اس کے والدہ نے اور باقی لوگوں نے کوئی قانونی کاراجوئی کرنے کی کوشش کی تو یہ بندے نے اس کے والدہ کے پاس اور نانہ کے پاس اور بچی کے پاس رشتے میں جو قریبی رشتہ ہے والدہ ہے اور نانہ ہے ان کو کہا کہ آ جائے ابھی نکاح کر لیا اپنی مرضی سے اس کے بعد جب تھوڑی سی قانونی کاروائی ہوئی تو اس نے بندے بیجے بیچ میں کہ آ جائیں فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی والدہ نے کہا کہ آپ نے تو نکاح زنی کر لیا ڈاکاح زنی تو آپ نے کر لیا ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے ابھی جو قانونی کاروائی ہے وہ ان کے خلاف آئی فائی آر کٹ گئی ہے آغوا کیا اس بندے کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا ابھی ادھر ادھر سے اس نے آدھ پار مرنہ شروع کر دیا کہ آ جائیں جی وہ بیٹھتے ہیں اس کا جو خانگی کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی راستہ نکالتے ہیں تو اس کی والدہ نے انکار کر دیا انکار کر دیا شرم کی بات ہے ویسی اس کی والدہ اور نانا انہوں نے خوزدار پریس کلب میں آکے ایک پریس کانفرنس کی اپنے بچے کے اغوا کی اغوا کا معاملہ اٹھایا اچھا اس میں ظاہر ہے کہ خوزدار میں کوئی مینسٹری میڈیا میں تو ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر سوشل میڈیا ہے تو کچھ سوشل میڈیا میں آہ یہ ان کی پریس کانفرنس اپلوڈ ہوئی تو اس کے بارے انہیں کیا کیا آہ ان کے ایڈمنز کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا سوشل میڈیا کے وہ ان کی پریس کانفرنس نانا اور والدہ کی پریس کانفرنس ڈیلیٹ کروا دیا سب میرے خیال میں ایک کوئی تا انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا باقی سب نے ڈیلیٹ کروا دیا دوسری بار پھر بچی کی والدہ اور نانا انہوں نے خوزدار پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی کتنی شرم کی بات ہے کہ خوزدار پریس کلب والوں نے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ جو بڑا شریف بن کے بڑا خود کو بلوشی روایت کا پتہ نہیں کیا سمجھ چیمپین سمجھ کے بیٹا ہوئے پریس کلپ میں بات کر رہا ہے اس کا اثر رسول کتنا ہوتا ہوگا کہ اس فریق کو دوسرے متاثر فریق کو پریس کانفرنس تک کرنے نہیں دیا آپ نے تمام سوشل میڈیا میں جو ویڈیو اپلوڈڈ تھے سب کو آپ نے ڈیلیٹ کروا دیا اور اس نے جب پریس کانفرنس کی یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا آپ یقین مانیں آپ جائیں سوشل میڈیا میں ہر دوسرے بندے نے خوددار کے دوسرے تیسرے بندے نے اس کے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے عام لوگوں نے جو سوشل پیج وغیرہ چلاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا انہوں نے تو چلایا ہے باقی انہیں بھی چلا دیا ہے اس کو ایسا مظلوم بنانے کے لیے ایسا ایک ایمپریشن کریئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ بچی جس طریقے سے پریس کانفرنس کر رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دباؤں میں پریشر میں اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ بچی کے ڈیٹ آف برت میں انہوں نے دوہزار تین لکھا ہے جبکہ اس کی شادی دوہزار چار میں ہوئی ہے آپ اندازہ لگا لیں کتنی جالسازی کی ہے انہوں نے ملکہ والدین کی شادی دوہزار چار کو ہوئی ہے اور بچی دوہزار تین کو پیدا ہوئی ہے اسی طرح پیونت کاری کر کے بچی کا عمر جو ہے چودہ سے انہوں نے بیس سال کروا دیا اچھا یہ بعد میں دا رہے کہ پولیس پہ اور پریشر تو تھا یہ بہت سر تو لوگ ہیں تو پولیس کے ذریعے اس خاندان کو والدہ کو اس کی نانا کو جو ہے پریشراز کرنے کی کوشش کی گئی باقاعدہ طور پر بکول ان کے کہ ہم ایس ایچو کے پاس دوبارہ ہم گئے ہیں جی ہم پر بڑا پریشر ہے اور ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے خوزدار کے ایس ایچو یا نال کے ایس ایچو تھے جو بھی تھا انہوں نے الٹا ان کو جو ہے دکے مار کے گالیاں دے کے نکال دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے جا کے کر لو اتنا ظلم ہو سکتا ہے کسی بننے کے پاس ایک بچی آپ کے ہاں اعتبار کر کے آپ کے ہوارے کر دیا ہے آپ نے آنکھیں لگا ہی ہوئی تاڑ رہے ہو کہ کب جو ہے توڑی سے یہ بچی بڑی ہو جائے گی اور میں رشتہ بیجوں اگر رشتہ نہیں ہوگا تو میں جو اسے شادی کر لوں اور وجہ کیا ہے وجہ وہی جائداد ہے وہ جو والد فوت ہو گئے ہیں جو جائداد رہ گئی ہے بچی اکیلی ہے اکلوتا ہے تو وہ جائداد ہے اسی لئے اس نے افرٹ کی اپنے لئے چار بار جب نہیں ہوا تو اس نے کہا چلو میرا نہیں مان رہے ہیں تو بچی جائکت ہو سکتے ہیں اور اس بندے کے عمر پچاس سال ہے اور بچی کے عمر چودہ سال ہے کون سا معاشرہ کون سا روایت اس چیز کے اجازت دے دیتا ہے یہ کہہ رہے کہ جی وہ پلندہ دکھا رہا ہے کاغذ کا دیکھے ادھر دیکھے میں نے شادی کیے اور دیکھے بچی کے عمر جو ہے بیس سال ہے وہ بھئی جب والدین کی شادی دوہزار چار کوئی ہے اور تم نے اس کا برد سٹیفیکٹ دوہزار تین کا لکھا ہے تو عمر بڑھانا تمہارے لئے یہ کون سا بڑا پرابلم ہے اور یہ خود ٹیچر ہے یہ بچوں کو پڑھاتا ہے یہ وہ کیا کہتا ہے سوسائیڈی کا مہمار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ستون ہے یہ حلب ایک شرم یار ایک شرم ہوتی ہے تھوڑی سی غیرت تو ہوتی ہے ایک بلوچی غیرت ہوتی ہے ایک بندے کے اندر کیا کسی کے غیرت یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چار سال کی بچی آپ کے سامنے بڑی ہو رہی ہے اور آپ انتظار میں ہو کہ یہ بڑا ہو جائے گا میں اسے شادی کر لوں گا تھوڑا امیجن کریں یار اور سارے لگے ہوئے ہیں اس بندے کے پیچھے یعنی یہ معاشرہ قسم میں مرا ہوا معاشرہ ہے ہمارا بے حص معاشرہ ہے ایک بندہ بجائے ایک کے ان کی دادرسی کرے والدہ کی اور نانا کا نانا کیا ہے ستر اسی سال کا ہے والدہ ابھی تقریبا چالیس سال کی تو ہوتی ہوگی لاوارے بے کس لوگ ہیں ابھی اس نے تار لیا ہے اور نکبزہ نہیں کر دی ہے ڈاکہ مارا ہے یہ شرم کی بات ہے اور کہتے ہیں جی مرضی سے ہوئے اگر مرضی سے تمہاری شادی ہوتی تو تم گریشہ میں بیٹھ کے در لیتے شادی کر لیتے تم کو پھر باغنا نہیں پڑتا تربت کہ میرے فیملی کو میرے فلانہ کو جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ تم نے خود اس نیج تک لائے یہ لالش بری چیزیں بہت بری چیزیں اور دعوے سے کہتا ہوں اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے صرف اور صرف اس بچی کا جو جائداد ہے وہ آتیانے کے لیے کیا ہے پھر وہ تڑی دے رہے بلو چیک جیتی کمیٹی کو کہ انہوں نے کیوں سرپرستی کی ہے اور ہم سے کیوں نہیں پوچھا ہے تم سے کیا پوچھیں یار تم سے کیا پوچھیں کہ تم نے ایک بچی کو بھگایا اس کو بیل آیا پسلایا اس کو پریشراس کیا اس کو جو بھی کیا بھی کیا پتا ہے وہ تو انسٹیگیٹ ہوگا چیزیں انسٹیگیشن ہوں گی اس کے بعد پتا چلے گا تم نے کیا کیا ہے صرف یہ یہ تو کافی نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک زیادتی کر جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو لا کے کیمرے کے سامنے بٹائیں جی میں تو بڑا صاف شفاف ہوں فیلانا ہوں بیٹھنے کے ابھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا بات ہو سکتی ہے تم نے جو نکب لگانا تھا وہ لگا دیا میں تو کہ میں یقین کریں بلو چیک جیتی کمیٹی کو کل پرسو میں تو بڑا غصے میں تھا ان پہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ ابھی انہوں نے اس معاملے کو توڑا بہت ٹیک آور کیا ہے بڑا زبردست ہے ظاہرہ کے کوئٹا میں بڑے وکیل بھی ہیں عدالت بھی ہے اور قانونی جو بھی سپورٹ مل سکتی ہے اس فیملی کو اس کو دینا چاہیے بلو چیک جیتی کمیٹی کو تو ذاتی طور پر اگر مجھ سے اگر کوئی میں بھی تیار ہوں سپورٹ دینے کے لیے اور پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ایسے ایسی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اسلامباد ہو کراچی ہو کوئٹا ہو ذاتی طور پر ذہرہ ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے ان سے تو اگر بچی کے والدہ وغیرہ بہجازت دیں ہم بالکل رابطہ کریں گے ان سے اور اس معاملے کو اس طرح آسانی سے نہیں جانے دینا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور ایک بچی چودہ سال کی یار پچاس سال کا بندہ آکے دھڑلے سے کیمرے کے سامنے کوئی شرم ہوتی ہے تو یہ مظلومیت کا فائدہ اٹھایا ہے اس نے اعتبار توڑ دی ہے بلڈوز کیا ہے اس نے اس فیملی کے اعتبار جنہوں نے اپنی بچیز کے حوالے کر دیا بلکل میں تو کہتا ہوں بلو شک جیدی کمیٹی ظاہر ہے کہ وہ کلا بھی ہیں اس میں بڑے بڑے وکیل بھی ہیں اور عدالت میں اس کو چیلنج کریں آئی ف آئی ایر آلریڈی کے خلاف کٹ گیا ہے اور باقی سماجی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی انوالپ کرنا چاہیے ذاتی طور پر میں بالکل تیار ہوں میں رابطہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ